اسلام علیکم and welcome to Cryptopian فرنز کچھ دن پہلے میں نے اپنے دوسرے چینل یو فکسر پر ہائی چین نوڈ کے بارے میں ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں ہم نے ہائی چین نوڈ کو بائے کیا تھا تو ابھی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا چل ہی چکا ہوگا کہ ہائی چین نوڈ جو ہے یہ لانچ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو اپنے وی پی ایس پر رن کر سکتے ہیں یا اپنے پرسنل کمپیوٹر کے اوپر اس کو رن کر کے تو ریوارز وغیرہ گین کر سکتے ہیں لیکن اس کو یہ سیٹ اپ کے حوالہ سے بہت سے دوستوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کے بارے میں آپ نے ان کے افیشل ڈسکورڈ چینل کے اوپر بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے دوست جو ہیں وہ اس حوالہ سے پریشان ہیں کہ اس کو سیٹ اپ کس طرح سے کیا جائے کیونکہ اس کا سیٹ اپ تھوڑا سا جو ہے وہ پچیدہ ہے یعنی کہ عام جو یوزر ہے وہ اس کو سیٹ اپ نہیں کر پا رہا ہے وی پی ایس پر یا اپنے پرسنل پی سی پر لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں نوڈ او پی ایس کی تو اس کی اوپر سیٹ اپ کرنا ہے وہ تھوڑا ایزی ہے لیکن یہاں پر یہ آپ کو اپنے پرسنل پی سی یا وی پی ایس کی نسبت بہت کاسٹلی پڑتا ہے یہاں پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نوڈ او پی ایس کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کے نوڈ جو ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کو آپ ایزی لی اس کے اوپر رن کر سکتے ہیں لیکن ان کی پرائسز جو ہے ظاہری بات ہے کہ یہ آپ کے لیے یہ خود سے سارا سیٹ اپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کی پرائسز جو ہیں وہ تھوڑی ہائی رہتی ہیں تو یہاں پر ہم نے ہائی چین نوڈ کو سلیکٹ کیا اور یہاں پر گارڈین نوڈ کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں پر فچ جو این ایف ٹی ہے اس کو پریس کریں گے تو ہمارے پاس آگے ان کی پرائسز آ جائے گی پیکجز آ جائیں گے جن کو سلیکٹ کر کے تو ہم اپنا نوڈ جو ہے اس کو رن کر سکتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے اوپر نوڈ او پی ایس کے اوپر نہیں بات کریں گے آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں ہم اس کو کس طرح سے اپنے وی پی ایس پر یا پرسنل پی سی وغیرہ پر اس کو رن کر سکتے ہیں یہاں پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک اس کو بائی نہیں کیا ہم تھوڑا دیکھیں گے کہ یہ پریس جو ہے ان کی 0.23 ایتری ایم پر پہنچ چکی ہے جو کہ ابھی بھی ایک ریزنیبل پریس ہے یعنی ابھی بھی رینج کے اندر ہے کیونکہ یہاں پر ہم دیکھیں گے ان کے پریس ٹائر تو یہ ٹائر جو ہے یہ سیمن ٹائر کے اندر ابھی ہم پہنچ چکے ہیں تو اگر آپ اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی یہ ارلی سٹیج کے اوپر ہے کیونکہ ابھی جسٹ اس کو لانچ ہوئے 24 ہار ہی ہوئے ہیں تو اگر آپ اس کو ارلی سٹیج پر ہی اس میں انٹری لے لیتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا ریوارڈ گین کرنے کا موقع ہے کیونکہ آپ یہاں پر ٹائر کے اوپر نظر ڈالیں تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 30 ٹائر جو ہے ان کے آل ٹائر ہیں اور اگر 30 ٹائر کے اوپر یہ پہنچ جاتا ہے تو یہاں پر اس کی پریس جو ہے 5.75 ایتری ایم کے اوپر پہنچ جائے گی تو اٹس ٹو ارلی کے ابھی آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں اور ایک اچھا ریوارڈ جو ہے وہ ہائی چین نوڈ سے گین کر سکتے ہیں ابھی ان دوستوں کے لیے جنہوں نے آر اری ہائی چین نوڈ کو بائی کیا ہوا ہے ان کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طرح سے اپنے وی پی ایس کے اوپر اس کو سیٹ اپ کر کے رن کر سکتے ہیں اور ریوارڈ گین کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارڈ کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی چین کا جو اپنا گٹہ ہب کے اوپر افیشل اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے پیج بنایا ہے ریڈ می کا ہیلپ کا پیج بنایا ہویا ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائی چین نوڈ کو ہم کس طرح سے سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور رن کر کے ریوارڈ گین کر سکتے ہیں لیکن ہر یوزر کے لیے اس ہیلپ کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے اس کو آسان تر بنانے کے لیے میں نے یہ ٹیٹوریو بنایا ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے بلکل آسان اور ایزی طریقے سے ہم اپنے وی پی ایس پر سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے فرسٹ آف آل ہمیں ایک وی پی ایس سرور چاہیے ہوگا جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس کے لنک کے اوپر جانے کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا لوگ کو رکمنٹ کر رہا ہوں آپ لوگ اس لنک کے اوپر جانے کے بعد یہاں پر جو ہائی چین نوڈ ہے اس کے لیے آپ منیموم جو ان کا وی پی ایس ہے وہ ہی آپ بائے کر سکتے ہیں ہائی چین نوڈ کو رن کرنے کے لیے زیادہ ہمیں ہائی وی پی ایس کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر ہم یہ 5.50 یو ایس ڈیٹی منتلی والا جو وی پی ایس ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کو سلکٹ کریں گے تو ہمارے پاس وی پی ایس کانفیگریشن کا پیج یہاں پر اوپن ہو جائے گا کوئی بھی زیادہ اس میں کانفیگریشن کرنے کی ضرورت نہیں جسٹ آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا جو ابنٹو کا ورجن ہے وہ سلکٹ کرنا ہے آپ ابنٹو 22 سلکٹ کر سکتے ہیں ابنٹو ورجن کو یہاں پر سلکٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے پاسورڈ جو ہے وہ چھوز کرنا ہے جو کہ آپ کا روٹ کا پاسورڈ ہوگا سیو رکھ لینا ہے کیونکہ لاؤگن کرتے وقت ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی تو یہاں پر ایک ویلڈ پاسورڈ آپ نے دے لینا ہے اور یہ پاسورڈ آپ نے اپنے پاس سیو رکھنا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی مزید اس کے اندر چینجنگ کرنے کی ضرورت نہیں جسٹ آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور نیکس کو دباتے ہوئے نیکس پیج کے اوپر آ جانا ہے تو یہاں پر ہم فینل آرڈر پیج کے اوپر آ چکے ہیں جہاں پر ہم اپنی پرسنل انفرمیشن پوٹ کریں گے اور نیکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنی پیمنٹ انفرمیشن دیتے ہوئے پیمنٹ کر کے تو وی پی ایس کو بائے کر لیں گے تو جو ایمیل آپ لوگوں نے پروائیڈ کیا ہوگا اس ایمیل کے اوپر آپ کو لاغن کی جو انفرمیشنز ہیں وہ آپ کو رسیب ہو جائیں گی یہ وی دن آپ کو پانچ سے دس منٹ کے اندر رسیب ہو جاتی ہیں آپ کے ایمیل کے اوپر یہاں پر ہمارا وی پی ایس کو بائے کرنے کا کام جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم نے وی پی ایس کو بائے کر لیا ابھی ہم نے وی پی ایس کے اوپر جو ہمارا ہائی چین نوڈ ہے اس کو کیسے رن کرنا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر اس کو آپ لوگوں کے لیے ایزی بنانے کے لیے یہ میں نے ایک ٹیکس فائل بنائی ہے جس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ اس کو اوپن کر کے سیمپل جو میں نے کمانڈ کی ایک ترتیب بنائی ہے ان کو آپ کوپی پیسٹ کرتے جائیں گے تو آپ کا جو ہائی چین نوڈ ہے وہ آپ کے وی پی ایس کے اوپر رن ہو جائے گا اور ریوارڈ گین کرنا شروع کر دے گا اس کے لیے ہم یہاں پر پریکٹیکل کرتے ہیں جو ہم نے وی پی ایس کی لیا ہے اس کو ہم نے یہاں پر پوٹی جو ہے وہ سافٹوئر اپنے پی سی کے اوپر انسٹال کر لینا ہے جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ پوٹی کو ڈانلوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں پوٹی اپلیکیشن کو ڈانلوڈ اور انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو پی سی کے اوپر رن کر لینا ہے اور آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر ہم نے جو ہمارا وی پی ایس جو ہم نے بائی کیا ہے اس کا جو آئی پی ایڈریس ہمیں ای میل میں رسیب ہوا ہے وہ یہاں پر پوٹ کرنا ہے کس طرح سے پوٹ کرنا ہے اس کے لیے یہاں پر ٹائپ کریں گے root at the rate یہ لکھنا ہے آپ نے اور اس کے بعد اپنا آئی پی جو آپ کے وی پی ایس کا آپ کو ملا ہے وہ یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے اس طرح سے آپ ٹائپ کریں گے 5.189 .161 .93 اس طرح سے ٹائپ کریں گے اور انٹر کی کو دبا دیں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے پوٹی اپلیکیشن جو ہے یہ اوپن ہو جائے گی یہاں پر جو آپ نے وی پی ایس کو کنفیگر کرتے وقت پاسورڈ رکھا تھا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے سیو رکھنا ہے اپنے پاس وہ پاسورڈ یہاں پر ٹائپ کریں گے جب آپ پاسورڈ ٹائپ کریں گے تو یہاں پوٹی کے اندر کچھ بھی آپ کو شور نہیں ہوگا آپ نے جسٹ ٹائپ کرنا ہے اور انٹر کی کو پریس کر دینا تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا جو کنٹابو کا وی پی ایس ہے وہ سکسیسفلی لاغن ہو چکا ہے اور ہمارے پاس اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ ہم اس کے اوپر کیس طرح سے جو ہائچن نوڈ ہے اس کو رن کر کے روارڈ گین کر سکتے ہیں میں جو نوڈ کا سیٹ اپ کرنے جا رہا ہوں وہ اس حساب سے کرنے جا رہا ہوں اس کے اوپر اگر ہم مزید نوڈ بھی اس کے اوپر رن کریں تو اس کی ہمارے پاس آپشن ہو یعنی کہ اس کے بعد اگر کوئی ہم دوسرا نوڈ اس کے اوپر رن کرنا چاہیں تو کر سکیں ہمارے جو دو نوڈ کے سیٹ اپ ہیں وہ آپ اچ میں کنفلکٹ بغیرہ نہ ہو دونوں سیپرٹ رہے ہیں اور ہم ان کو یوز کر سکیں تو اس کے لیے میں یہاں پر یوز کروں گا سکرین اپلیکیشن جو لینکس کے اوپر یہاں پر میں انسٹال کروں گا تو یہاں پر جو سب سے پہلی ہم کمانڈ پٹ کریں گے وہ اپی ٹی اپ ڈیٹ کی کریں گے اس کو یہاں پر سمپلی آپ کو لوگوں کے ساتھ میں یہ لنک شیئر کر دوں گا آپ نے کوپی پیسٹ کرتے جانا ہے اور سیٹ اپ ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا فرسٹ افال ہم نے اس کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے تو آگے نیکس جو کمانڈ ہے یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے سکرین انسٹالیشن کی یہ آپ لوگ سکپ کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ دوسرا نوڈ اس کے ساتھ اپنے بی پیسٹ کے اوپر سیٹ اپ نہیں کرنا چاہتے یا آپ صرف سنگل ہی یہ نوڈ اس کے اوپر رن رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سکرین انسٹالیشن والی جو کمانڈز ہیں یہ سکپ کر سکتے ہیں تو میں چونکہ اس کو ملٹی نوڈز کے لیے میں نے اس کو بائی کیا ہے اور میں اس کے پر ملٹی نوڈ رن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو ہمارا ہائی چنڈ نوڈ ہے اس کو اتنی زیادہ پرفارمنس جو ہے وی پی ایس کی ہائی پرفارمنس نہیں چاہیے اس کی ہارڈ وی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ بہت ہی لو ہیں تو اس کے لیے ہم اس کے ساتھ کوئی دوسرا نوڈ اگر کل ہم بائی کرتے ہیں تو وہ ہم سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں سکرین انسٹال کی کمانڈ کو کوپی کروں گا اور یہاں پر اس کو بھی پیسٹ کر دوں گا سمپل آپ نے وہاں سے کوپی کرنا ہے اور یہاں پر ماؤس کا رائٹ کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی کمانڈ یہاں پر پیسٹ ہوتی جائے گی کمانڈ کو یہاں پر پیسٹ کریں گے اور انٹر پریس کریں گے یہاں پر ییس کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی سکرین انسٹالیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں پر ہم جو نوڈ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں اس کے نام سے ایک سکرین جو ہے وہ اس کے اندر کریئٹ کریں گے تو اس کے لیے جیسے یہ میں ہائی چین نوڈ رن کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر میں سکرین بنا رہا ہوں ہائی چین سکرین کو کریئٹ کرنے کے لیے یہ کمانڈ ہے یہاں پر سکرین نیو ہم کریئٹ کریں گے ہائی چین کے نام سے یہ دیکھیں یہ سکرین کریئٹ کرنے کے لیے یہ ہم نے کمانڈ کو یہاں پر پیسٹ کیا اور انٹر کو پریس کیا تو یہ ہمارے پاس جو ہائی چین نوڈ کے لیے ایک سیپریٹ سکرین ہے یہ یہاں پر کریئٹ ہو چکی ہے نیکسٹ ہم دوبارہ سے اپ ڈیٹ والی کمانڈ جو ہے وہ سکرین کے اندر بھی پیسٹ کریں گے اور انٹر کی کو پریس کر دیں گے اپ ڈیٹ یہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہے جو ہم نوڈ کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کو انزپ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر انسٹال کرنا ہے جی انزپ سی یو آرل انزپ کی کمانڈ یہاں پر پیسٹ کریں گے اور انٹر پریس کر دیں گے یس کرنے کے لیے وائی ٹائپ کریں گے اور انٹر پریس کر دیں گے انزپ اپلیکیشن انسٹال ہونے کے بعد ہم نے یہاں پر جو ہمارا گارڈین نوڈ ہے اس کا جو سورس ہے وہ یہاں پر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو یہاں پر یہ کمانڈ مل جائے گی آپ اس کو کوپی کریں گے سیمپل اسی طرح جس طرح واقعی کمانڈ اس کو کوپی کیا ہے کمانڈ کو کوپی کریں گے اور یہاں پر پیسٹ کرنے کے بعد انٹر پریس کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس جی زپ فائل جو ہے ہمارے گارڈین نوڈ کی وہ یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اس زپ کو ہم یہاں پر انزپ کریں گے اس کی لیے یہ کمانڈ ٹائپ کریں گے تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس جو زپ فائل ڈاؤنلوڈ ہوئی تھی وہ یہاں پر ہمارے پاس ایکسٹریکٹ ہو چکی ہے سیمپلی یہاں پر ہم اس فولڈر کے اندر جائیں گے جو ہم نے ایکسٹریکٹ کیا ہے اس کے اندر جانے کیلئے یہ کمانڈ ٹائپ کریں گے پیسٹ کریں گے یہاں پر اور انٹر کو پریس کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی ہم گارڈین نوڈ کا جو فولڈر ہے وہ ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے یہاں پر تو یہاں تک جو ہمارا سیٹ اپ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں سے آگے ہمیں چاہیے ایک سائنر والٹ یعنی ایک برنر والٹ جس کے اوپر ہم ڈیلیگیٹ کریں گے جو ہمارے پرسنل والٹ کے اوپر ہم نے بائے کی ہوئی ہیں ہائی چین نوڈ کی کیز ان کو ہم اس والٹ کے اوپر ڈیلیگیٹ کریں گے کیونکہ یہاں پر ہمیں پرائیوٹ کی کو شیئر کرنا ہوگا تو اگر آپ اپنے پرسنل والٹ کی کی کو یہاں پر شیئر نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں پر ایک برنر والٹ کو کریئٹ کریں گے اور اس کی جو پرائیوٹ کی ہے وہ آپ یہاں پر ان کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کا اپنا جو پرسنل والٹ ہے وہ سیو رہے تو یہاں پر والٹ کو کریئٹ کرنے کے لیے یہ create wallet کی جو command ہے اس کو یہاں پر copy کریں گے اور سیم اسی طرح paste کر کے enter key کو press کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس جو یہ دیکھیں burner wallet جو ہے یہ create ہو چکا ہے تو یہاں پر میں wallet address اور private key کو آپ لوگوں کے ساتھ share نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ساتھ میں اپنی جو high chain node کی جو keys ہیں ان کو delegate کرنے جا رہا ہوں تو اس لیے میں نے یہاں پر جو private key ہے اس کو hide رکھا ہوا ہے تو یہاں پر آپ نے یہ private key اور wallet address کو copy کر لینا ہوتا ہے اس کے لیے اس کو simple یہاں پر سارے کو آپ نے select کرنا ہے اور enter key کو press کرنا ہے اپنے pc کے keyboard سے تو یہ آپ کا جو selection area ہے یہ یہاں پر copy ہو جائے گا اور آپ نے اس کو اپنے پاس pc کے اوپر کسی save جگہ پر یا save جگہ سے مطلب کسی آپ نے text file کو بنا کر اس کے اندر آپ نے اس کو save رکھ لینا ہے کیونکہ in future بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو یہاں پر میں نے اس کو paste کیا اور اس کو میں نے یہاں پر save کر لیا اور یہاں سے میں اس کا جو address ہے اس کو copy کروں گا کیونکہ next command کے اندر ہمیں اس کی ضرورت پڑھنے والی ہے burner wallet کا جو address ہے اس کو میں copy کر چکا ہوں یہاں سے ہم بڑھیں گے next step کی طرف کہ جو ہمارا burner wallet ہے اس کے اوپر ہم نے جو اپنے personal wallet سے ہم نے key کو buy کیا ہوا ہے high chain node کی key کو ان کو ہم delegate کریں گے اس کے لیے یہی جو text file کے اندر یہ آپ لوگ کے ساتھ یہ لنک میں نے share کیا ہوا ہے اس لنک کو آپ نے یہاں پر open کرنا ہے اور open آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ہوگا open ہونے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں جی ہمارے پاس جو delegation کا page ہے یہ open ہو چکا ہے یہاں پر آپ اپنے burner wallet کا address جو ہے اس کو paste کریں گے paste کرنے کے بعد contact wallet کو دبائیں گے اور آپ نے یہاں پر اپنا wallet جو ہے وہ connect کرنا ہے یہاں پر wallet کا password دیں گے password دیں گے wallet کو unlock کر کے اس کے ساتھ connect کریں گے approve کریں گے switch کریں گے اور سب میں delegate کریں گے لیکن delegate کرنے سے پہلے یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا جلوں کہ آپ کو delegation کے لیے جو fees ہے gas fees وہ topia token کی صورت میں pay کرنا ہوگی جس کی ویڈیو میں ارائی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے دوسرے چینل یو فکسر کے اوپر شیئر کر چکا ہوں کہ کس طرح سے آپ ethereum fees کو pay کیے بغیر topia token کو buy کر سکتے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا topia token جو ہے اس کو buy کر لینا ہے کچھ topia آپ کو اپنے burner wallet کے اندر بھی چاہیے اور کچھ آپ کو آپ کے جو main wallet ہے اس کے اوپر بھی چاہیے وہ بھی high chain main net کے اوپر یعنی high chain main net کے اوپر آپ کو topia token آپ کے دونوں wallet کے اوپر چاہیے burner wallet کے اوپر بھی اور main wallet کے اوپر بھی تو یہاں پر ہم اس کے اوپر اپنے دونوں wallet کے اوپر جو funds ہیں ان کو منٹین کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم submit delegate بٹن کو دبائیں گے تو میں پہلے fundز کو چیک کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم next بڑھتے ہیں تو یہاں پر میں نے اپنے جو main wallet ہے اس کے اوپر اور burner wallet دونوں کے اوپر topia token جو ہیں وہ تھوڑے transfer کر لیے ہیں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں main wallet کے اوپر بھی 30 topia token میں نے transfer کیے ہیں اور جو میرا burner wallet ہے اس کے اوپر بھی میں نے اتنا topia token جو ہے وہ transfer کر دیا ہے تو یہاں پر ہم اس کو submit delegation والے button کو یہاں پر press کریں گے اور transaction کو یہاں پر ہم confirm کریں گے یہاں delegation کو confirm اور چیک کرنے کے لیے یہاں پر ہم جائیں گے profile پک کے اوپر اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو delegation ہے وہ complete ہو چکی ہے اور یہاں جو ہمارا burner wallet کا ڈریس ہے وہ بھی یہاں پر ہمیں show رہا ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس burner wallet کے اوپر میں نے جو اپنا high chain node کی keys ہیں ان کو delegate کر دیا ہے تو ابھی اس burner wallet کو ہم use کریں گے اپنے vps کے اوپر جو ہم setup کر رہے ہیں اس کے اندر اور اپنا main جو ہمارا wallet ہے اس کو ہم اس کی private key کو ہم save رکھیں گے تو یہاں پر ہم نے new wallet بھی create کر لیا اور اس کے بعد delegate والا کام بھی ہمارا جو ہے وہ complete ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے جو ہمارا high chain node ہے اس کو ہم نے run کرنا ہے complete اور final command جو ہماری high chain node کو run کرنے والی ہے وہ آپ کو command جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہی ہے یہ والی command ہم نے use کرنی ہے اپنے high chain node کو run کرنے کے لیے کیسے run کرنا ہے اور command کو کیسے create کرنا ہے اس کے لیے یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ command ہے اس کے اندر یہ جو brackets لگی ہوئی ہیں ان کو بھی یہاں پر آپ نے select کرنا ہے اور یہاں پر ان کو ختم کر دینا ہے delete کر دینا ہے اور ان کی جگہ پر آپ نے اپنی private key جو آپ کے burner wallet کی ہے جو آپ نے یہاں پر پوٹھی کے اندر set up کرتے ہوئے وقت یہ والی جو wallet آپ نے create کیا ہے اور جو private key ہے اس کو آپ نے اس command کے اندر type کر کے تو اس command کو بھی یہاں پر paste کرنا ہے تو میں private key کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ share نہیں کر سکتا اس لیے میں نے یہاں پر اس کو hide کیا ہوا ہے تو یہاں پر میں command کے اندر private key کو paste کر کے تو command جو ہے وہ یہاں پر paste کرتا ہوں تو finally یہاں پر میں private key پورٹ کرنے کے بعد command کو copy کر لیا ہے سمپل یہاں پر اس کو paste کریں گے اور paste کرنے کے بعد enter key کو پریس کر دیں گے تو یہاں پر ہمارا جو guardian node ہے وہ start ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پر نظر آ رہا ہے جو ہمارا burner wallet ہے اس کے اوپر یہ آپ کو یہاں پر show ہو رہا ہے کہ zero key ہے یعنی کہ کوئی key نہیں ہے اور یہ جو guardian node run ہو رہا ہے یہ ہمارے اس main wallet کے لیے ہو رہا ہے جس کے اندر ہمارے پاس چار guardian nodes key key ہیں ان کے لیے یہ جو burner wallet ہے یہ ان کے لیے اس node کو run کر رہا ہے تو یہاں پر آپ log میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا node جو ہے وہ successfully run ہو چکا ہے اور اس نے challenges کے اوپر processing اور reward gain کرنا start کر دیا reward کو claim کرنے کے لیے اور reward کو check کرنے کے لیے یہ کچھ کمارس جو ہیں یہ نیچے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ share کی ہوئی ہیں کہ اگر آپ reward کو check کرنا چاہتے ہیں یا claim کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے اس کو check اور claim وغیرہ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اگر آپ اپنی جو آپ نے key on کی ہوئی ہیں node کی ان کی آپ کو id کی ضرورت پڑے گی id کو چیک کرنے کے لیے دو طریقے ہیں یا تو جائیں گے آپ ether scan کے اوپر اور یہاں پر آپ اپنے wallet کا ڈریس جو ہے وہ یہاں پر main wallet کا ڈریس پیسٹ کریں گے اور پیسٹ کرنے کے بعد اس کو scan کریں گے تو آپ کے پاس جو جیسے یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو پیسٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ether scan کے اوپر جب ہم اپنے wallet کو پیسٹ کریں گے اور اس کو scan کریں گے scan کرنے کے بعد یہاں پر ہم جائیں گے nft transfer کے اندر اور یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں جی جو ہمارے پاس nft show ہو رہی ہیں ہائچینڈ نوڈ کی ان کے اوپر جب ہم کرسر کو لائیں گے تو یہ آگے ہمارے پاس جو نوڈ کی ڈی ہے وہ یہاں پر show ہو رہی ہے یہ 15-0-39 اس نوڈ کی ڈی ہے اسی طرح یہ نیچے 12-8-89-12-8-76-12-8-77-12-8-78 یہ میرے نوڈ جو اس wallet کے اوپر جو میری نوڈ کی ہیں ان کی یہ ڈی ہیں اس wallet کے اوپر میرے پاس ہائچینڈ نوڈ کی پانچ کی ہیں اور دوسرا جو ابھی میں نے setup کیا ہے اس کے اوپر ہائچینڈ نوڈ کی چار کی ہیں جو کہ آپ لوگوں کے سامنے run ہو چکی ہیں تو اس طرح ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ جو آپ کا ہائچینڈ نوڈ ہے اس کی ڈی چیک کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ command جو ہے اس کے ذریعے بھی آپ اپنے ہائچینڈ نوڈ کی جو ڈیز ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں کیسے چیک کرنی ہے وہ یہاں پر میں آپ کو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں جیسے میں نے یہ command کو یہاں سے copy کیا اور اس کے لئے ہمیں ایک دفعہ server کو stop کرنا ہوگا server کو stop کرنے کے لئے آپ یہاں پر جا سکتے ہیں کنٹرول سی کو پریس کریں گے تو آپ کا جو نوڈ ہے وہ stop ہو جائے گا وہ یہاں پر رک جائے گا کنٹرول سی کی بورڈ سے پریس کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا جو نوڈ ہے وہ یہاں پر stop ہو چکا ہے یہاں پر آئی ڈی کو چیک کرنے کے لئے یہ command پیسٹ کریں گے اور اس کے بعد اپنے والٹ کا ڈریس جو ہے وہ یہاں پر ہم پیسٹ کریں گے copy کیا والٹ کو اور یہاں پر ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا انٹرکی کو پریس کریں گے تو جو ہمارے اس والٹ کے اوپر keys ہیں ہائچنڈ نوڈ کی ان کی آئی ڈی یہاں پر یہ آپ کے سامنے آ چکی ہے تیرہ پانچ چھتر تیرہ پانچ تتر تیرہ پانچ اٹھتر تیرہ پانچ اناسی یہ جو اس والٹ کے اوپر میرے پاس ہائچنڈ نوڈ کی keys ہیں ان کی آئی ڈی یہاں پر آ چکی ہے سیم باقی command کا بھی ایسے ہی میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیتا ہوں اگر آپ rewards کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے command کو ٹائپ کرنا ہے یہ آپ نے command کو کوپی کرنا ہے اور اس کے بعد space دینے کے بعد جو آپ کے اگر آپ کے پاس ایک نوڈ ہے تو آپ نے جسٹ ایک اپنے نوڈ کی آئی ڈی یہاں پر ٹائپ کر دینی ہے اگر آپ کے پاس multiple nodes ہیں جیسے میرے پاس ہیں تو آپ نے سب کو قومے کے حساس یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اور اس کے اندر space نہیں دینی first یہاں پر claim کے بعد آپ نے space دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ساری آئی ڈی کو ایسے ٹائپ کر دینا ہے اور اس command کو کوپی کرنے کے بعد آپ نے جب پٹھی کے اندر یہاں پر paste کریں گے اس نوڈ کو stop کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے paste کرنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو آپ کا reward ہے وہ یہاں پر چیک ہو جائے گا اور approved جو آپ کی keys ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے یہ command ہے reward کو claim کرنے کے لیے یہ command ہے اس میں آپ نے اپنے نوڈ کی آئی ڈی جو ہے اس کو add کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا جو برنر والٹ ہے اس کا جو آپ کے پاس private key جو آپ نے setup کے اندر ڈالی ہوئی ہے اس کو آپ نے یہاں پر space دینے کے بعد node id کی بعد space دینے کے بعد آپ نے add کرنا ہے اور مکمل command کو یہاں پر copy کرنے کے بعد جب آپ putty کے اندر paste کریں گے تو آپ کا جو reward ہے وہ claim ہو جائے گا ابھی ہم node کو دوبارہ سے پہلے run کریں گے ابھی چونکہ node ہمارا stop ہے اس کو run کرنے کے لیے ہم دوبارہ سے جو node کو run کرنے والی command ہے یہ والی command اس کو copy کر کے ڈالیں گے تو ہمارا جو guardian node ہے وہ دوبارہ سے run ہو جائے گا یہ میں نے command کو paste کیا انٹر کیا اور یہ ہمارا جو high chain node ہے وہ دوبارہ سے working کرنی اس نے start کر دی اور وہ run ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ run ہو رہا ہے اور یہ اس نے working start کر دی اور یہ ہمارا جو guardian node ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ run ہو چکا ہے ابھی یہ screen جو ہے یہ run ہو رہی ہے اور اس کے اندر ہمارا جو guardian node ہے وہ چل رہا ہے screen کو close کرنے کے لیے اور restore کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ screen کو close کرنا چاہتے ہیں تو آپ control plus a plus d کو پریس کریں گے control plus a plus d تو یہ آپ کی screen جو ہے high chain node کی جو screen ہے یہ یہاں پر close ہو چکی ہے اور آپ اپنے vps کے main route کے اندر آپ یہاں پر آ چکے ہیں تو یہاں پر آپ اپنا دوسرا node تیسرا node جو بھی آپ اس vps کے اوپر setup کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں separate سے یہاں پر ایک نئی screen create کرنے کے بعد تو اگر آپ دوبارہ سے اسی screen کو open کرنا چاہتے ہیں اور اپنے node کا جو status ہے اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو screen کو دوبارہ سے آپ نے run کرنا ہے اس کیلئے screen کو restore کرنے والی یہ command ہے یہ command آپ نے just copy کرنی ہے اور اس کے اندر جب ڈالنی ہے تو آپ کی screen جو ہے وہ restore ہو جائے گی اور آپ کو آپ کا چلتا ہوا guardian node یہاں پر نظر آئے گا یہ دیکھیں screen کو restore کرنے کے لئے یہ ہم نے command کو paste کیا اور سیم اسی طرح جہاں پر ہمارا جو node تھا وہ چر رہا تھا سیم اسی status پر یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں سیم اسی طرح دوبارہ سے control plus d کو press کریں گے تو یہ ہمارے screen جو ہے یہ close ہو جائے گی یاد رہے کہ اگر آپ control c press کریں گے تو اس صورت میں ہمارا جو guardian node ہے وہ stop ہو جائے گا اس کو ہمیں run کرنے کے لئے دوبارہ سے node run کرنے والی command جو ہے وہ put کرنا پڑے گی تو یہاں پر آپ اپنے جو putty software ہے اس کو close کر سکتے ہیں آپ کا جو guardian node ہے وہ 24 seven آپ کا running میں رہے گا اور آپ کا reward جو ہے وہ gain کرتا رہے گا مزید یہ کہ آپ نے جو اپنا burner اور آپ کا main wallet ہے اس کے اندر topia کا جو balance ہے اس کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے اگر آپ کا balance جو ہے وہ ایک limit سے نیچے چلا جاتا ہے تو آپ کا node جو ہے وہ reward claim کرنا close کر دے گا یعنی آپ کو reward gain نہیں ہوگا تو اس کے لئے آپ نے دونوں ویلٹس کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ دونوں کے اوپر آپ کے پاس balance جو ہے وہ موجود رہنا چاہیے جیسے یہاں پر یہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے اندر 30 topia token جو ہے وہ deposit کیے تھے جس میں سے fees charge ہونے کے بعد ابھی ہمارے پاس 29.6 جو topia token ہیں وہ یہاں پر ہمارے main wallet کے اندر موجود ہیں اور اسی طرح آپ کا جو high chain node کا blockchain explorer ہے اس کے اندر اپنا جو burner wallet ہے اس کا ڈریس دے کے تو آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے burner wallet کے اندر کتنا balance ہیں جیسے یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 30 topia token ہی اس کے اندر deposit کیے اور 30 اس کے اندر تو جو ہمارا burner wallet ہے اس کے اوپر یہاں پر balance جو ہے وہ آپ کو یہاں show ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی 29.59 جو topia token ہیں وہ اس کے اندر بھی ابھی balance موجود ہے اور یہاں پر جو transactions کی detail ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گی تو امید ہے دوستو اس ویڈیو سے جن دوستوں نے high chain node کو buy کیا ہوا ہے یا وہ اس کو buy کرنے جا رہے ہیں ان کو high chain node کو vps کے اوپر set up کرنے میں رن کرنے میں اور reward کو gain کرنے میں بہت علم ملے گی مزید ایسی useful ویڈیوز دیکھنے کے لیے کرپٹوپین چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو push کر کے notifications کو activate کر لیں تاکہ ہر آنے والی ایسی useful ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ سکیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا نیکس ویڈیو میں دبارہ حذر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو تب تک کے لیے